میرا نام شیلو ہے میں انات آشرم کی صفائی کرتی ہوں یہاں پر غریب لڑکیاں اپنی ایسی چیز کولے میں پھیک کر جاتی ہیں جس کے قیمت دیڑ کرول روپے ہے یہ جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی میں آج رات صرف پیسوں کے لیے کچھ ایسا کرنے جا رہی تھی جس بات کا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے نندنی مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ صرف تم جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے نہ سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہاں اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو بتاؤ میں ان پیسوں میں سے تمہیں بھی تمہارا حصہ دے دوں گی لیکن نندنی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ نہیں میں کچھ پیسوں کے لالچ میں یہ بلکل بھی نہیں کروں گی میں نے کہا تمہاری مرضی تم جو کرو دوست ہونے کے ناتے میرا یہ فرض تھا کہ میں تمہیں سمجھاؤں اور صحیح غلط کا فرق سمجھاؤں آگے تم جانو تمہارا کیا کام نندنی یہ کہہ کر چلی گئی تھی میں نے سارے کیمروں کو بند کر دیا تھا اور رات کے اس وقت انات آشرم میں سنناٹا تھا میں دروازے پر کھڑی چوکیداری کر رہی تھی لیکن میں انات آشرم کی چوکیداری نہیں کر رہی تھی میں تو اس جوان لڑکی جس کی عمر چوبیس سال کی تھی اس کی چوکیداری کا کام کر رہی تھی میں تھوڑی دیر میں اپنا سمان لیے دروازے کی طرف آئے اور وہ مجھے بہت سارے پیسے دے کر اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی صبح میں انات آشرم میں روز کی طرح سب ہی کمروں کی صفائی کر رہی تھی جلدی جلدی سارا کچھرا ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال ہی رہی تھی کہ باہر سے شور شرابی کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچی میں جلدی جلدی سارا کام کر کے باہر گئی سب کام کرنے والے ساری لڑکیاں سب وہی پر موجود تھی ہمارے انات آشرم کی عمر بہت سخت تھی سب لوگ ان کی ایک آواز سے ڈر جاتے تھے وہ زور زور سے چیک رہی تھی کہ بتاؤ کس نے پارول کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کی ہے وہ کیسے یہاں سے بھاگ نکلی یہاں سے کیسے کوئی میری اجازت کے بغیر قدم بہار نکال سکتا ہے آخر پارول یہاں سے گئی کیسے اور کہاں اسے زمین کھا گئی یا پھر آسمان نکل گیا نندنی چپ چاپ کھڑی مجھے گھور رہی تھی کیونکہ اس کے اور میرے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ پارول کو بھگانے میں کس کا ہاتھ ہے فیلحال میڈم تو غصے میں پولیس کی دھمکی دے کر وہاں سے چلی گئی اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے میں نندنی کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی اپنا کام کرنے چلی گئی کھانے کے ٹائم میں اور نندنی ساتھ میں ہی کھانا کھا رہے تھے نندنی نے کہا کیار مجھے اور تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے انات آشرم میں کام کرتے ہوئے لیکن تم میں اب تک کوئی بھی صدھار نہیں آیا ہے میں نے نندنی کو جواب دیا غریبی انسان کو اتنا لاچار کر دیتی ہے کوئی بھی کام کرنے سے نہیں ڈرتا اب چاہے وہ کام صحیح ہو یا پھر غلط کیا فرق پڑتا ہے جب ایسا کام کرنے سے دو چار زیادہ ہی ہاتھ میں آئیں تو اس میں کونسی برائی ہے یہ سن کر نندنی نے کہا کہ دیکھنا تم ان کاموں کا ایک دن بہت برا انجام بھگ دوگی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں خود مسئبت کو دعوت دے رہی تھی نندنی کی اس بات کو نظرانداز کر کے میں کھانے سے فری ہو کر اپنے کمرے میں گئی اس میں سے استعمال کیا ہوا سمان الگ کر کے کچرا پھیک دیا میں نے روز کی طرح اس کا باڑی کو بلائیا اور وہ سمان اسے بیچ دیا اس سے پہلے مجھے کوئی دیکھ نہ لے میں نے سب کچھ بیچ دیا اور اسے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ میں تم سے پیسے بعد میں لے لوں گی جب میں نے انات آشرم میں پیچھے مل کر دیکھا تو نندنی مجھے دیکھ کر آنکھیں چڑھاتی ہوئی ہس پڑی اور چلی گئی اس انات آشرم میں ہم کام کرنے والوں کے لیے الگ الگ کمرے بنے ہوئے تھے ہم لوگ یہیں پر رہتے تھے اور صبح سے شام انات آشرم میں اپنے ڈیوٹی پوری کرتے تھے جس کے بدلے میں ہمیں ہر مہینے سیلری مل جاتی تھی یہ سیلری تو اتنی ہوتی تھی کہ ہمارا صرف گزر بسر ہو جائے لیکن میں صرف اکیلی نہیں تھی جو اس پر زندگی گزار لیتی کوئی اور بھی تھا جس کے خرچے پورے کرنے کی ذمہ داری میری تھی میں رات کو سوتے وقت اپنا موبائل لے کر شبہم سے باتیں کرتی رہتی تھی اور پوری رات گزر جاتی پتہ ہی نہیں چلتا صبح جب نندنی کی آنکھ کھلتی تو کہتی کہ تمہاری راتیں تو بس شبہم سے بات کرتے کرتے پوری ہو جائیں گی اور میں ہس کر ہاں میں صرف ہلا دیا کرتی ہم اپنی ڈریس پہن کر ڈیوٹی کے لیے انات آشرم میں گئے ہی تھے کہ کچھ لوگ میڈم کے آفیس میں باتیں کر رہے تھے میں نے نندنی کو کہا کہ تم چلو میں آتی ہوں میں نے بہار سے ہی کان لگا کر آفیس کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں وہ سننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ایک کپل جن کی کوئی سنتان نہیں تھی وہ ایک بچہ اڈاپٹ کرنے کی بات کر رہا تھا میڈم انہیں کچھ رولز بتا رہی تھی جیسے ہی وہ دونوں پتی پتنی میڈم سے بات کر کے اٹھے میں ایک طرف ہو کر چھپ گئی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے ان پتی پتنی کو دیکھا تو وہ دونوں کپڑوں سے بہت مالدار لگ رہے تھے بس میں جلدی سے ان دونوں کی پیچھے پیچھے انات آشرم سے باہر آ گئی اور ان دونوں سے بات کرتی رہی کچھ دیر بعد اس کے پتی نے مجھے ایڈوانس کے طور پر بہت سارے پیسے دے دیئے اور وہ لوگ چلے گئے میں جلدی سے میڈم کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی تو میڈم نے مجھے جلدی سے اجازت دے دی اگلے دن وہ دونوں پتی پتنی انات آشرم کے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے میں نے انہیں ایک بچہ دیا اور انہوں نے مجھے ایک پیسوں کی بھری اٹیچی دی اور وہ لوگ چلے گئے اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی جیسے ہی وہ اٹیچی کھول ہی رہی تھی تو نندینی بھی وہاں پر آ گئی اور پیسوں سے بھری اٹیچی کھولتے دیکھ کر نندینی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ کہنے لگی کہ تم نہیں سدھروگی تم خود کو فسا کر ہی چین سے بیٹھوگی اور ساتھ میں روم میٹ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی کسی نہ کسی پریشانی میں ڈالوگی میں نے کہا کہ چپ کرو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور جلدی سے دروازہ بند کر دو اگر تمہیں بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا جتنے پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا لیکن ہر بار کی طرح نندینی نے صاف انکار کر دیا تھا میں بہت خوش تھی ان پیسوں کو دیکھ کر لیکن نندینی نے مجھ سے عجیب ویہوار سے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ پیسے کون دے کر گیا ہے میں نے اس سے مسکرا کر کہا یار ایک بن سنتان کے ماں باپ کو ایک بچہ گود دے دیا نندینی نے ڈر کر کہا لیکن میڈم کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا میں نے اس سے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو میں نے میڈم کی اجازت سے ہی یہ کیا ہے ہمیں اتنی بھی پاگل نہیں کہ بینہ اجازت کے یہ کام کرتی تم تو جانتی ہو ہر کام کرنے کی طریقے الگ الگ ہوتے ہیں تب ہی میرے فون کی بیل بجی میں نے دیکھا تو اس کا باڑیے کا فون تھا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سامان ہو تو ذرا دیکھ لینا میں پھر کل آؤں گا میں نے اس سے بات کر کے کال کارٹ دی اور رات ہوتے ہی میں شبھم سے بات کرنے میں بیزی ہو گئی اور نندنی ساتھ والے بیٹ پر سو گئی میں نے رات ہوتے ہی پھر سے کیمرے بند کر دیئے اور چوکی داری کے لیے گیٹ پر چلی گئی بس کچھ دیر میں سب کے سو جاتے ہی وہ 21 سال کی پنکی اپنا بیک پیک کر کے وہاں سے نکلی پنکی مجھے پیسے دیتے ہوئے کہ یہ لو شیلو دی دی تمہارا انام وہاں سے نکل گئی اور فرار ہو گئی میں ابھی کمروں کی صفائی ہی کر رہی تھی اور پنکی کا سارا پھیکا ہوا سمان اکھٹا کر رہی تھی اس کا سہی سہی سمان ایک تھیلے میں اکھٹا کیا اور باقی کچھرے کے ساتھ ڈال دیا اور پھر نندنی نے آ کر کہا کہ جاؤ تمہارا وہ آشک کباڑیا پھر سے آ پہنچا ہے میں ایک تھیلہ لے کر انات آشرم کے دوسرے گیٹ کی طرف چل پڑی وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کتنی معصوم ہیں آپ نہیں جانتی مجھے کبھی کبھی آپ کے اوپر ترس آ جاتا ہے لیکن میری بھی مجبوری ہے میں نے کہا بس بس زیادہ باتیں نہ بنا یہ لو میں نے کچھرے کے ڈھیڑ سے ضرورت کا سمان الگ کر کے اسے دیا اور اسے فوراں بھگا دیا اور اسے کہا کہ مجھے جب ضرورت ہوگی میں آ کر تجھ سے پیسے لے لوں گی وہ چپ چاپ میری بات سن کر چلا گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ذرا سے پیسوں کے لالچ میں آ کر میں کتنی بڑی مصیبت میں پھس جاؤں گی اور ساتھ ہی شبھم کی زندگی پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا لیکن حالات کے آگے مجبور لوگ یہ سب نہیں سوچتے وہ تو بس چند پیسوں کے لیے مصیبت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مجھے ایک انات آشرم میں بہت سال ہو گئے تھے میں یہاں کی بہت پرانی صفائی کرم چاری تھی لیکن میرے دو نمبر کے کام کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا تھا اور جب مصیبت آئی تو میرے اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی میں ایک دن نندنی سے باتیں کر رہی تھی تب ہی ہمارے سٹاف کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ چلو سارے سٹاف کو میڈم نے بلائیا ہے نندنی شاید سب کچھ سمجھ چکی تھی وہ سوال یا نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میری بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میڈم ہم سب کو کیوں بلا رہی ہے اور وہی ہوا ہم سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور میڈم بہت زیادہ سخت لیزے میں ہم سب پر چلنا رہی تھی کہ پچھلے رات پھر سے ایک لڑکی یہاں سے گائب ہوئی ہے اس کے پیچھے کون تھا یہاں اس کمرے میں سب نے میری طرف دیکھا میں تو ڈر ہی گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ میں تو اب پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو ہی جاؤں گی اور اپنے آپ پر کابو پاتے ہوئے میں بلکل سیدھے کھڑی رہی پھر جب میڈم نے مجھ سے پوچھا کہ شیلو بتاؤ تو اس بارے میں تم کیا جانتی ہو میں نے بلکل بے فکر ہو کر بہادری سے جواب دیا کہ میڈم مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا میں تو صبح صاف صفائی کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی آج رات کا مجھے کچھ معلوم نہیں میں تو جلدی سو گئی تھی کیوں نندنی بتاؤ میڈم کو میں نے نندنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی ہاں ہاں میڈم یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس کی طبیت ٹھیک نہیں تھی کل رات یہ جلدی سو گئی تھی یہ سنتے ہی میڈم کا دھیان میری طرف سے ہٹ چکا تھا لیکن وہ سختی سے کہہ رہی تھی کہ پچھلے دو سال میں یہاں سے دس سے بارے لڑکیاں بھاگی ہے اور میں پولیس کو ریپورٹ کر چکی ہوں اور جو کوئی ان سب میں شامل ہے وہ اب اپنی خیر منا لے کیونکہ اسے انات آشرم کی نوکری سے تو نکالا جائے گا ہی اور ساتھ ساتھ اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا اسے پھر نوکری کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی اور پولیس اس کے ساتھ جو کرے گی وہ الگ یہ سب سن کر سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے لیکن میں تو یہ کام کرتے کرتے بہت نیڈر ہو گئی تھی مجھے کوئی فکر نہیں تھی ایک دن مجھے شبھم کی کول آئی وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا اسے پیسوں کی کچھ ضرورت آ گئی تھی میں نے اسے تو تسلی دے دی تھی کہ میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی لیکن بعد میں میں خود پریشان ہوتی رہی اسے میں اتنے پیسے کہاں سے لے کر دوں گی اس لئے میرے پاس جو تھوڑے پیسے تھے وہ نکالے پھر مجھے یاد آیا کہ اس کبالی کے پاس بھی تو میرے کچھ پیسے ہیں اسے جا کر لے آتی ہوں میں رکشہ میں بیٹھی اور اس کبالی کے دکان کے لیے چل دی لیکن میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ وہ کبالی سوٹ بوٹ پہن کر اچھے پرسنیلٹی میں ایک آدمی کے ساتھ کار کے اندر بیٹھا تھا میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک آلشان میوزیم میں جا رہا تھا پہلے تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آدمی کون ہے اور کس لیے یہاں آیا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن میں نے وہاں اندر جانا صحیح نہیں سمجھا میں باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی وہ جیسے ہی باہر آیا مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ شیلو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو میں نے کہا کہ تم بتاؤ لیکن فیلحال تم یہ سب چھوڑو اور مجھے میرے سمان کے پیسے دو مجھے ضرورت ہے مجھے اس سمیں شبھم کی فکر ستائی جا رہی تھی اس لیے میں اس کا باڑی والی سے زیادہ بات نہیں کر سکی اور اس نے مجھے پیسوں سے بھرا بیک دے دیا اور کہا کہ یہ لو تمہارا حصہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کون سے حصے کی بات کر رہا ہے لیکن وہ تھوڑا جلدی میں تھا وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بعد میں سب بتاؤں گا ابھی مجھے تھوڑا کام ہے وہ یہ کہہ کر چلا گیا اس نے کہا کشیلو تم اندر جاؤ میں نے سوچا وہاں ایسا کیا ہے لیکن میں جلدی میں تھی اور وہاں سے واپس آ گئی کاش میں وہاں سے آنے سے پہلے ایک بار اندر جا کر دیکھ ہی لیتی تو یہ عذاب مجھ پر نہیں پڑتا میں انا تھا شرم واپس آ گئی اور سب روپے جوڑ کر میں نے شبھم کو بھیجوا دیئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی میرے پاس مو ڈھک کر ایک لڑکی آئی اور مجھ سے مدد مانگنے لگی میں نے کہا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے لیکن ہاں کل تمہارا کام ہو جائے گا تم تیاری کر لینا وہ مجھ سے بات کر کے واپس چلی گئی میں نے جیسے ہی نندنی کی طرف دیکھا وہ جاگ رہی تھی اور مجھ سے اشارے میں کہنے لگی کہ تم ضرور اپنے ساتھ ایک نہ ایک دن مجھے بھی فساؤ گی میں مسکرانے لگی اور اسے تسلی دی ہم دونوں سو گئے تھے اگلے دن ہم دونوں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے میں انات آشرم کی سبھی کمروں میں جلدی جلدی صفائی کرنے لگی مجھے ضرورت کا کافی سمان مل جاتا تھا جو میں کباری والے کو چھپ کر بیچ دیتی تھی میں نے جلدی سے اپنا تھالہ نکال کر سارا سمان بھر لیا اور پھر شام میں وہی کباری آیا اور مجھ سے سارا سمان لے گیا وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن اتنے میں ہی اس کے پاس فون آ گیا اور وہ کہتے ہوئے چلا گیا مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے آپ میری دکان پر آئیں گی تو آپ کو بتاؤں گا میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج رات پھر مجھے ایک کام کو کرنا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ اس بار میں مصیبت میں پڑھنے والی ہوں میں نے رات ہوتی ہی سب کے سو جانے کے بعد کیمرے بند کیے اس لڑکی کو بھگانے کا انتظام کیا اور چوکی داری کے لیے گیٹ پر کھڑی ہو گئی کچھ دیر بعد ایک لڑکا گاڑی میں آیا اور مجھے اشارہ کرنے لگا میں نے اس لڑکی کو بلائیا وہ لڑکی مجھے نوٹ دیتے ہوئے چلی گئی اور وہ لڑکی فرار ہو گئی میں بھی اپنے کمرے میں جا کر شبہم سے فون پر بات کرنے لگی اور شبہم نے مجھے دھنیوات کہا کہ میں نے اسے پیسے دے کر اس کی مدد کی میں فون پر بات کرتے کرتے ہی سو گئی صبح نندنی نے مجھے اٹھایا وہ مجھ سے کہنے لگی یار آج بہت دیر ہو گئی ہے چلو ہمیں ڈیوٹی پر بھی جانا ہے اور ہم تیار ہو کر جیسے ہی انات آشرم میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ میڈم کے آفیس میں کچھ لوگ جمع تھے مجھے دیکھنا تھا کہ اندر کون ہے اور جیسے ہی میں نے اندر جھاکا تو میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی نندنی اور میں اپنے اپنے کام کے لیے چلے گئے میں نے سارے کمروں کی صفائی شروع کی اور گھبرانے لگی کہ کل رات جو ہوا لگتا ہے میں کسی مسیوت میں پڑھنے والی ہوں میں نے سارا کچھرا سمیٹھتے ہوئے کل رات والی لڑکی کا بھی سارا سمان اٹھایا اور اپنے تھیلے میں بھر لیا کہ کہیں کوئی سراغ نہ مل جائے بس میں اپنے کام میں بزی تھی تب ہی کچھ دیر میں میڈم نے دروازہ کھولا میڈم کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ کر میرا تو دماغ خراب ہو گیا مجھے تو پسینے آنے لگے جیسے ہی میڈم نے کہا کہ لے جاؤ اسے یہی پاپی ہے میڈم کے موں سے یہ سب سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی میڈم کے ساتھ تو پولیس تھی اور صبح کا وقت تھا جب ایک لیڈیز کانسٹیبل نے مجھے ہتھکڑی لگائی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی سارا کا سارا سٹاف وہیں پڑ تھا اور میں شرمندہ نظروں سے نظریں جھکاتی ہوئی پولیس کے ساتھ چل پڑی میں جیسے ہی پولیس کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی ویسے ہی میں نے نندنی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے اس سے مدد بھری نظروں سے دیکھا لیکن وہ میری مدد نہیں کر سکی کیونکہ وہ تو ہر بار مجھے سمجھایا کرتی تھی لیکن میں پیسو کے لالچ میں کھوئی ہوئی اس کی ایک نہیں سنتی تھی اور شاید آج میرا پاپ کا گھڑا بھڑ چکا تھا کل راج جو میں نے کیا وہ میری آخری غلطی تھی میں چپچا پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن چلی آئی تھی میں جانتی تھی کہ میرا یہاں سے بچنا ناممکن ہے کیونکہ میڈم نے ہمیں پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ گناہ گار کو میں سزا کڑی سے کڑی دلواؤں گی میں پولیس اسٹیشن میں مدد کے لیے چاروں طرف دیکھ رہی تھی لیکن مدد کے لیے کوئی بھی نہیں تھا میرے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ پورے انات آشرم کے سامنے میری عزت کی دھجیا ہو گئی ہیں سب کے کام آنے والی شیلو دیدی آج بلکل اکیلی تھی میرا لائسنس کینسل کر دیا گیا تھا جس پر پولیس کی موہر میری آنکھوں کے سامنے ہی لگ چکی تھی صفائی کی نوکری سے بھی اس وقت میں ہاتھ دھو کر بیٹھی تھی مجھے صرف شبھم کی فکر ستا رہی تھی لیڈیز کانسٹیبل مجھ سے پوچھتاچ کرنے کے لیے مجھے اکیلے کمرے میں لے گئی جہاں پر مجھ سے پوچھتاچ کرنے کے بعد مجھے سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا پولیس کانسٹیبل مجھ سے پوچھنے لگی کہ ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں تم تو نوکری بھی کرتی تھی کیا سیلری کافی نہیں تھی جو غلط طریقے سے کمانے لگی اور تو اور نہ کوئی ڈرنا نہ ہی کوئی ماتھے پر شکن آخر ایسا کیوں کیا جہاں اتنے سالوں کام کیا جہاں پر کھایا ہو اسی کی تھالی میں چھیت کر دیا مجھے اپنے گلتیوں پر افسوس ہو رہا تھا میں پولیس کانسٹیبل کی کٹھور باتیں سن کر رونے لگی اور کہا میڈم غریب انسان کو کہا لے جاتی ہے اور کیا کیا غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اس بات کو آپ نہیں سمجھ سکتی ہم غریب لوگوں کو تو پیسے زیادہ مل جائیں تو ہماری زندگی تھوڑی خوشحال ہو جاتی ہے وہ کہنے لگی کہ ایسی بھی کیا مجبوری تھی تمہاری میں نے کہا کہ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی بچپن سے ہی میں نے غریبی دیکھی اسی غریبی میں میرے ماتا پتا نے میری شادی کر دی میرے ماتا پتا تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ میری شادی ایک جلات سے کر بیٹھے وہ مجھے مارتا پیٹتا اور تو اور میرے گربوتی ہونے کے بعد بھی وہ مجھ پر ظلم کرتا رہا لیکن ایک رات مجھ پر کہر توٹ پڑا جب ایک حادثے میں میرا پتی بھی مر گیا وہ جو بھی تھا جیسا تھا میرا پتی تھا بس اس کے بعد میرے جینے کا مقصد صرف اور صرف شبہم ہی تھا میرا بیٹا شبہم اس کے جنم کے بعد میں نے گھرگر جا کر کام کر کے میں نے اسے اس قابل کیا اور پھر اسے اچھی جگہ پڑھنے ہوسٹل بھیج دیا اور خود انات اشرم کام کرنے کے لیے آگئی جیسے جیسے وہ بڑھ رہا تھا اس کے خرچے بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے اب تو میری سیلری بھی کم پڑھنے لگی تھی اور پھر میں نے موقع دیکھ کر دو نمبر کے کام کرنے شروع کر دیئے اور پھر جو لڑکیاں اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی میں ان کو بھاگانے میں ان کی مدد کر دیتی تھی اور بہت سے بینا سنتان لوگوں کو انات بچہ دے کر ان سے بھی بھاری رقم لے لیتی تھی کیونکہ میڈم تو بہت پوچھتا آج کے بعد بینا پیسے لیے بینا سنتان جوڑوں کو بچے گود دے دیتی تھی لیکن میں میڈم سے اپنا ریفرنس دے کر اور ان سے بہانہ کر کے کہ دور رشتے دار یا کچھ بھی بہانہ دے دیا کرتی تھی اور میڈم کو بینا بتائے ان سے پیسے لے کر بچے گود دینے لگی بس یوں ہی میرا گزر بسر چلتا رہا پولس کانسٹیبل میری بات سن کر ہسنے لگی لو بھائی اوٹ کے موں میں زیرہ اسے تو ہم نے کسی اور جرم میں گرفتار کیا تھا اور یہ تو یہاں اپنی جرم کی پٹاری خود ہی کھول بیٹھی مجھے یہ سن کر صدمہ لگا کہ یہ میڈم کیا کہہ رہی ہے یہ میرے کون سے جرم کی بات کر رہی ہے میں نے ایک دم کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں مانتی ہوں میں نے بہت سے ظلم کیے ہیں بہت سے غلط کام کیے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں نے اور کون سے غلط کام کیے جو مجھے ہی نہیں معلوم وہ میری باتیں سن کر ہس پڑی اور کہنے لگی اچھا تو تم نہیں جانتی کہ تمہیں یہاں پر کیوں لائیا گیا ہے آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے وہ مجھے لے کر گئی اور کیمرے کے ریکارڈنگ دکھانے لگی پل بھر کے لیے میں سوچنے لگی کہ میں نے تو ان لڑکیوں کو بھگاتے ہوئے کیمرے بند کر دیئے تھے پھر مجھے کیا دکھانے کے لیے لے کر آئی ہیں لیکن میں وہ ریکارڈنگ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی وہ ریکارڈنگ تو اس وقت کی تھی جب میں صفائی کے دوران وہ فالتو کا سمان تھیلے میں بھر رہی تھی میں نے سوچا کہ بس اتنی سی بات جسے یہ لوگ جرم کہہ رہے ہیں میں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے اس کے آگے ان پولیس والوں کو یہ جرم لگ رہا ہے لیکن یہ کیمرے ریکارڈنگ دکھانے کے بعد پولیس کانسٹیبل کہنے لگی کیوں میڈم ہو گئی نہ بولتی بند یہ دیکھو اپنی کرتوت یہ کہتے کہتے رک گئی کیا آپ لوگوں کا دماغ خراب ہے پھر میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک آدمی کا پتہ دیتی ہوں آپ لوگوں کو ساری سچائی معلوم ہو جائے گی پھر آپ لوگ میرے ساتھ جو مرضی آئے وہ کریں پولیس وہاں سے میرے دیئے گئے پتے پر پہنچی اور اس لڑکے کو تلاش کرنے لگی میرے دماغ میں وہ سارے خیال آ رہے تھے کہ بار بار اس لڑکے کا میرے پاس آنا اور پھر میرا اسے سامان بیچنا لیکن جو سامان میں اسے بیچتی تھی وہ تو پرانے برطن پرانے کپڑے پرانے زیورات ہوتے تھے جو وہ غریب اور انات لڑکیاں یہاں سے جانے سے پہلے وہ سامان کچھرے میں ڈال دیا کرتی تھی بھلا اس میں ایسے کون سی چوری اور وہ کباری مجھے اس دن کیا بتانا چاہتا تھا اور وہ میوزیم بگانے میں ان کی مدد ضرور کری تھی اور کچھ بینہ سنتان جوڑوں کو بچے اڈاپٹ کروائے پیسو کے خاطر لیکن میرے دماغ میں آیا اس دن اس کباری نے جو مجھے پیسو سے بھرا بیک دیا تھا آخر انفال تو کپڑے برطن میں ایسا کیا تھا میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی اتنی دیر میں پولس کچھ کباری والے لڑکے کو گرفتار کر لائی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی وہ اس دن کی طرح سوٹ بوٹ میں تھا اچھے برینڈڈ جوتے پہنا ہوا تھا اور بہت مالدار لگ رہا تھا میرے مو سے نکلا یہ تو وہ کباری والا ہے سبھی لوگ میری باتوں پر ہس پڑے پولس کانسٹیبل نے میرے اور اس کباری لڑکے کے مو پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تم دونوں بہت خوشیار سمجھتے ہو ہمیں پاگل بنا رہے ہو میں بہت زیادہ شرمندہ تھی کیونکہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا جا رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے میرا دماغ کام کرنے لگا تھا جب کیمرے کی تصویر ہم دونوں کو دکھائی جا رہی تھی تو میرے دماغ میں جو بھی سوال اٹھ رہے تھے ان کے جواب مجھے مل رہے تھے جس میں ایک بہت بڑی آلشان بیلڈنگ تھی مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی میوزیم ہے جہاں میں نے اس دن اس کباری کو دیکھا تھا لیکن میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہاں میرے بیچے گئے فالتو اور پرانے برطنوں کو شوکیس میں سجایا گیا تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی برطن ہے جو کہ میں اس انات آشرم میں سالوں سے دیکھتی آ رہی ہوں انہیں پولیش کر کے چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی جیسے بہت برینڈڈ برطن ہو میں نے اسے دیکھ کر کباری والے سے کہا یہ برطن تو انات آشرم کے ہیں وہ مجھے دیکھ کر نظریں جھکانے لگا اتنے میں پولیس کانسٹیبل مجھے دیکھ کر بولنے لگی کہ ہاں اب یاد آیا کہ تم نے کیا جرم کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ مل کر تم نے اتنے قیمتی برطن انات آشرم سے چوری کر کے انہیں میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا ہے یہ میوزیم کب کھولا تم لوگوں نے اور کتنے سالوں سے اس پر کام کر رہے ہو میں تو یہ سن کر حقہ بکہ رہ گئی میں نے پولیس کانسٹیبل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کباری میرے پیٹ پیچھے کیا کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ غریب لڑکیاں اتنی قیمتی چیز کو کچرے میں پھیک دیتی ہیں اور وہ اتنی مہنگی بھی ہو سکتی ہیں میں تو بس انہیں معمولی برطن سمجھتی رہی ہاں مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ کئی سال پہلے ایک امیر آدمیے بہت سارے برطن لے کر میڈم کو انات آشرم کے پریوک کے لیے دے کر گیا تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ان برطنوں کے پیچھے اتنا بڑا راز چھپا تھا میری بات پر پولیس یقین ہی نہیں کر رہی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ میں کباری والے کے بہانے اس لڑکے کو کیمتی برطن بیچ رہی تھی اور وہ ان برطنوں کی نمائش کر کے امیر لوگوں کو ممانگی قیمت میں بیچتا رہا مجھے اتنے سالوں انات آشرم میں کام کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوا کہ یہ انٹیک برطنوں کا ایک ایک پیس بزار میں دو دو کرول روپے کا ہوگا لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ کباری والا اس بات کا فائدہ اٹھا کر ایک امیر آدمی بن گیا تھا لیکن مجھے تو اپنے جرم کی خبر تک نہیں ہوئی میں جانے انجانے میں یہ جرم کرتی چلی گئی اور یہ آدمی لگتار چپچاب بیٹھا ہوا تھا اور پولس کانسٹیبل مجھے پھر سے انسلٹ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ جہاں پر کام کیا وہاں تم نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے اتنے میں وہ آدمی بول پڑا کہ بس کریں آپ لوگ بس بہت ہوا یہ عورت بلکل بے کسور ہے اور جو کچھ بھی ہوا اس میں سارا کا سارا کسور وار میں ہوں یہ کہانی مجھ سے شروع ہوئی مجھے اس عورت کا پتہ تھا کہ یہ ضرورت مند ہے اور پیسوں کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی لیکن میں نے جو پہلی بار اس سے کبال کا سمان لیا تو بزار میں مجھے اس کے مو مانگے پیسے ملنے لگے تب مجھے ان برتن کی قیمت پتہ چلی کہ یہ برتن سالوں پرانے ہیں اور لوگ اسے بہت سارے پیسوں میں بھی لینے کے لئے تیار ہیں میں نے اپنا خود کا میوزیم بنایا اور ان برتنوں کی نمائش کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ برتن بکنے لگے اور میں نے اپنا کام جاری رکھا اور مجھے پھر جب اس عورت کا خیال آیا تو میں نے اسے بتانا چاہا اور اس عورت کو اس کا حصہ بھی دیا لیکن وہ اس بارے میں بلکل نہیں جانتی تھی وہ بلکل انجان تھی اس سب سے لیکن جب میں اسے یہ سب کچھ بتانے والا تھا اتنے میں یہ پکڑی گئی پولیس نے اس لڑکے کے بیان سے مجھے رہا کر دیا اور میرا لائسنس رینیو کرنے کی پرمیشن دے دی میں نے بھگوان کا دھنیواد کیا اور سب سے پہلے دوڑ دوڑ کر انات آشرم گئی اور وہاں پہنچ کر مہاگی میڈم سے اور کرمچاریوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگی مجھے پیسو کے لالچ نے آج اس انجام تک پہنچایا تھا ان سب کی نظروں میں اتنا گر جاؤں گی کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں بیٹے کی محبت اور پیسو کے لالچ میں جانے انجانے میں مصیبت اپنے سر لیتی گئی اور ایک نہ ایک دن اس کا بوجھ نہ اٹھاتے ہوئے میں زمین پر گر پڑی سارے سٹاف نے اور میڈم نے جب میری غریبی کی کہانی سنی تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب نے مجھے ماف کر دیا یہ سب ہونے کے بعد میڈم نے میری سیلری تھوڑی بڑھا دی جس سے میں اپنے بیٹے شبھم کے خرچے کو آسانی سے پورا کر سکتی تھی میں نے اپنی نوکری کو پوری امانداری کے ساتھ جاری رکھا اور میں نے زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا کہ پیسو کا لالچ کچھ دیر کے لیے تمہیں خوشی تو دیتا ہے لیکن دنیا کی نظروں میں تمہیں بے عزت کر دیتا ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دپائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے سب سے پہلے آپ کو ملے